بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد تارک اور اس وقت ہم نکلے ہیں سائی وال شہر ہڑپا کا چک کے ایک یہ تیراسی نمبر چرک ہے اور ادھر سے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور آئشہ سٹی کی طرف جائیں گے آئشہ سٹی جو ہے یہ نائی والا بنگلہ ہڑپا سٹیشن روڈ کے اوپر مجود ہے تو ایک تو آپ اس ویڈیو کے اندر جو ہے جتنی ویڈیو اند تک جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سے کتنے منٹ کا جو ہے رستہ ہے اس گاؤں کے اندر جو روز مرہ لوگوں کا کام زیادت ہے ایک تو یہ سب کے سب لوگ تقریباً زراعت کے ساتھ منسلک ہیں اور اسی طرح ہی جو مویشی ہیں تو یہ بھی ان لوگوں نے کافی رکھے ہیں جو کہ کربانی میں یا دوسری صورت کے اندر جو ہے یہ بیچ کے اپنے گھر کا سسٹم چلاتے ہیں اس کے علاوہ اس گاؤں سے کچھ لوگ جو ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں تو باہر جا کے وہ اپنے روزگار کا سسٹم چلاتے ہیں اور اسی طرح ہی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے وہ اچھے گھر بھی بنے ہوئے ہیں اور دوسرا نارمل گھر بھی بنے ہوئے ہیں جیسے کہ گاؤں کے اندر ہوتے ہیں تو اسی روٹین میں اب جس روڑ سے ہم جا رہے ہیں یہ روڑ سیدھا جو ہے نائی والا بنگلہ ہڑپا سٹیشن روڑ کو ٹچ کرے گا تو یہ روڑ جو ہے کچھ تو خستہ حالت میں ہے اور کچھ جو ہے وہ بنا ہوئے دیاری بات ہے اگر روڑ وغیرہ کی مینٹینس وغیرہ نہیں ہوتی تو کچھ ٹائم بات جو ہے یہ ٹوٹ پوڑ کا اشکار ہو جاتا ہے جس میں بارشیں وغیرہ کے پانی اور اس طرح کا سارا سین ہوتا ہے تو یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ مکائی کی فصل جو ہے وہ پک چکی ہے تو مکائی کا جو سٹا ہے وہ تقریباً ایک فٹ کا اس کا سائز ہے اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی زرخیز زمین ہے نہری پانی جو ہے ہاں پہ لگتا ہے اور نہری پانی ہونے کی وجہ سے بھی ان لوگوں کافی بینیفٹ ہے زراعت کے حوالے سے کہ جو ایک کاؤسٹ ہوتی ہے کہ ڈیزل وغیرہ کی جو پانی یا کہلیں کہ بجلی کاٹی ہوئے ہے تو یا پھر آج کل جیسے سولر سسٹم ہے تو یہ مہنگا پڑ جاتا ہے تو ان کو اس حوالے سے کافی اچھی اپرچونٹی ہے کہ نہر کا نظام جو ہے یہاں پہ مجود ہے اسی طرح ہی اس روڈ سے ہم جو جا رہے ہیں تو یہاں پہ عامد و رفت تقریباً جو ہے وہ ساری رات تک رہتی ہے اور یہاں پہ ایک سیکیورٹی وائز بھی یہ ایریا کافی اچھا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل چوری یا ڈکیٹی کے حوالے سے بہت کم ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ پولٹی فارم بغیرہ جو ہے وہ بھی مجود ہیں اور اسی طرح ہی ڈیری فارم جو ہے یہ مجود ہیں اور کولڈ سٹوریج بغیرہ بھی یہاں پہ مجود ہیں جن سے لوگ اپنا روز مرہ سسٹم چلاتے ہیں آج کل کا جو دور ہے اس میں کسی اچھی سوسائٹی کے اندر جو ہے اپنا گھر بنانا جہاں پہ ایک ہی سوسائٹی کے اندر جہاں ہسپیٹل اسی طرح ہی سکول مسجد پارک اور اس طرح کی جو دوسری ضروریات جس میں فلٹریشن پلانٹ سیوریج کا سسٹم اور ڈرینیج وغیرہ کا سسٹم مجود ہو تو ایسی سوسائٹی ہیں جو ہیں ان ایریوں کے نزدیک بہت کم ہوتی ہیں تو الحمدللہ یہ جو آئیشہ سٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو گیا جس میں سیوریج وغیرہ اور اسی طرح ہی جو ہے دوسری روز مرہ جو ضروریات ہے جس میں سکول کا کام یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو اگر آپ انویسمنٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اور اپنے گاؤں کے نزدیک ایریے کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑی بہترین سوسائٹی ہے ایشہ سٹی جو ہے اس ایشہ سٹی کو تقریباً کافی سارے گاؤں لگتی ہیں جس میں ایک سو سار ایک سو بیالیس ایک سو اکتالیس ایک سو پچاس ایک سو چوون اسی طرح یہ تیراسی چوراسی پچاسی یہ اس طرح کے کافی گاؤں ہیں کچھ کہ میں نام نہیں لے سکا ابھی جس میں انچاس ہو گیا پنتالیس چالیس تو یہ گاؤں کافی نزدیک بھی لگتے ہیں اور بچوں کو تعلیم کے لیے جو ہڑپا شہر کے اندر بھیجتے ہیں تو یہاں پہ اگر یہ ایشہ سٹی کے اندر اس ساری سہولتیں موجود ہیں تو آپ کو آنے والے دنوں میں کافی اچھا ریزلڈ ملے گا کہ آپ نے جہاں انویسمنٹ کی ہے تو وہ کافی اچھی رہی ہے تو اس گاؤں کے بعد جو ہے آگے گاؤں جو آتا ہے اس کا نام ہے چوراسی تو یہ تقریباً گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کنیکٹ ہیں اور ایک سیریل وائز ہی چل رہے ہیں تو اس وقت یہاں پہ ہم نے اس وقت سکرین کے اوپر دیکھا ہے کہ آپ بھٹے کی صورت میں کاروبار دیکھ رہے ہیں تو اس ایریے کے اندر جو بھٹا ہے اس کا بھی کام کافی چلتا ہے کیونکہ جیسے ہی فصلے وغیرہ پکتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بنانا شروع کرتے ہیں وہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں پھر شادی بیعہ اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گھر کی کنسٹرکشن کی طرف جو ہے توجہ دینی ہوتی ہے تو اس حوالے سے کافی بہتر ہے کہ نزدیک سے انٹے بھی مل جاتی ہیں اور تقریباً یہ کاروبار بھی سارا سال چلتا ہے نائی والا بنگلہ کے اوپر تقریباً روز مرہ کی ضروریات کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں اور یہاں پہ انویسمنٹ جو ہے وہ کافی بہتر رہتی ہے یہ یہاں پہ جو گورمنٹ سکول ہے ان ایریوں کے اندر کافی اچھی تعلیم ہے اور اچھی تعلیم ہونے کی وجہ سے مین جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ کمپیٹنٹ ٹیچر ہیں جن کی تعلیم جو ہے وہ اچھی ہے تو زیری بات ہے پھر اسی حساب سے ہی ریزلٹ ملتا ہے یہ ابھی ہم نے چوراسی چک جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے تو اسی طرح ہی کنٹینیو کر رہے ہیں اور آگے ہم نائی والا بنگلہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ سامنے سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے وہ کافی عام دور افتیس روڈ کے اوپر چلتی رہتی ہے تقریباً یہ دوپیر کا ڈائم ہے تو دوپیر کے اندر بھی یہ روڈ کافی چل رہا ہے اب بات کر رہے تھے ہم کے سکول کا سسٹم تو سکول کا سسٹم جو ہے وہ بڑا بہتر ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو سکول ہیں یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کمپیٹنٹ جو ہے وہ ٹیچر ہوتے ہیں اور پنجاب کے اندر زیادہ تر جو گورنمنٹ سکول ہیں ان کی تعلیم کافی اچھی ہے البتہ جو اچھے اور بڑے چینل کے سکول ہیں جن میں دار ارکم ایفا دی نولیج ان سپیریر تو ان کی تعلیم کا نظام بھی بڑا بہتر ہے چھوٹے پرائیوٹ سکولوں کی نسبت یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں سکولوں کی اور اسی طرح یہاں کا نظام جو ہے وہ کافی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ارد گرد بھی ابادی ہے ابھی ہم کراس کریں گے یہاں سے نائیوالا بنگلہ کی طرف تو نائیوالا بنگلہ کی طرف جیسے ہی ہم کراس کریں گے تو ایک رائٹ سائیڈ پہ جو روڈ جا رہا ہے رائٹ سائیڈ کا جو روڈ ہے یہ جا رہا ہے نائیوالا بنگلہ کے اوپر اور یہ بالکل رائٹ سائیڈ پہ یہ سارے کا سارا نائیوالا بنگلہ اور یہاں پہ آبادی ہے روز مرہ کی ضروریت اب ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ ٹرن کر لیا اور لیفٹ سائیڈ پہ ایشاک سیٹی کی طرف موو کر لیا گاڑی کو اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روڈ کی کنسٹریکشن کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے تو کنسٹریکشن جو ہے یہ روڈ کی ہو رہی ہے روڈ جو ہے اس کی ورد بڑھائی جا رہی ہے تو جیسے ہی اس روڈ کی ورد بڑھے گی تو دہری بات ہے جو ٹریفک کا رہش ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گا یہ روڈ جاتا ہے ہڑپا سٹیشن کی طرف اور اسی کے اوپر جو ہے تین سو میٹر کے ڈسٹینس کے اوپر ایشا سیٹی مجود ہے اور ایشا سیٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چل کے اس وقت کتنا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ایشا سیٹی کا جو گیٹ ہے گیٹ کی کنسٹریکشن چل رہی ہے روڈ کی کنسٹریکشن چل رہی ہے اسی طرح ہی کچھ جو ہے وہ گھر بننا سٹارٹ ہو کے ہیں تو کچھ گھروں کی کنسٹریکشن وغیرہ بھی یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ انویسمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت پلوڈ کا جو ریٹ ہے ملے کے حساب سے تین لاکھ پینسٹھ ہزار پہ تک ملے ہو گیا ہے اور اسی طرح تین لاکھ پندرہ ہزار تک ملے کا ریٹ ہو چکا ہے تو یہ ریٹ بڑھ چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس وقت کنسٹریکشن تیزی سے ہوئی لوگوں نے یہاں پہ اعتماد جو ہے وہ اپنا دکھایا اور اس طرح جو ہے زہری بات ہے پھر انویسٹر ریٹ پہ چیزیں گئی تو ریٹ جو ہے وہ بڑھنے کی مین وجہ یہی ہے یہ ہم ابھی موف کر رہے ہیں ایشہ سیٹی کی طرف تو ایشہ سیٹی میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹریکشن کا کافی کام چل رہا ہے لوگوں نے انٹے وغیرہ جو ہے وہ گروائی ہوئی ہیں کام جو ہے وہ اپنے گھروں کا سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ روڑ کا کام دیکھ رہے ہیں تو روڑ کا کام بھی جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور سامنے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارک جو ہے وہ پارک کی کنسٹریکشن کمپلیٹ ہے اس کی مینٹینس ہے کہ جس میں گھاس وغیرہ کی کٹائی ہو رہی ہے اسی طرح یہ سامنے آپ کو انٹو والی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پلس فرسٹ تو یہ سکول کی بلڈنگ ہے اور جو وائٹ کلر کی جو بلڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ رہیش ہے تو ادھر ایک فیملی جو ہے وہ شفٹ ہوئی ہے اسی طرح ہی ہم نے ابھی موو کیا یہ سکول کی طرف تو سکول کی کلاسوں کا آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے یہ جیسے گرمیوں کی چھوٹییں ختم ہوں گی تو یہاں پہ کلاسوں کا آغاز ہو جائے گا مسجد کا کام جو ہے اس کی انٹو وغیرہ آ گئی ہیں اور یہ کام شروع ہو رہا ہے اسی طرح ہی جو ہے وہ سکول اور ساتھ سکول کے ہسپیڈل کام بھی شروع ہونے والا ہے تو یہ بڑا بہترین سسٹم ہے ایشہ سیٹی کا اگر آپ نے ابھی تک ایشہ سیٹی وزٹ نہیں کیا آپ آئیں ایشہ سیٹی وزٹ کریں اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ ججمنٹ دیکھیں کہ آیا یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ایشہ سیٹی کے حوالے سے بحریہ ٹون کراچی کے حوالے سے یا ہڑپا شہر گرین سیٹی کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے اب ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو حاضر ہوتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ